بچوں کے بیہیوری کا مسئلہ والدین کے لئے کے بہت کامن ایشو ہے جس کو لے کر والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اور ایسے بچوں کی پر ویڈش کرنا پورے گھر کے لئے ایک مسئلہ بن جاتا ہے یہ زیادہ تر ایشو بچوں کے ڈیویلپمنٹ سٹیج میں آتے ہیں کچھ بچوں میں بیہیوری ڈیسارڈر جیس موڈ ڈیسارڈر تک ہی محدود رہتے ہیں جبکہ بعض بچوں میں یہ سیریس بیہیوری ڈیسارڈر بن جاتے ہیں بچوں کے بیہیوری کو سمجھنا ایک کمپلیکس ایشو ہے اس میں جہاں ہماری تربیت کا ایک ہاتھ ہوتا ہے اس کے علاوہ چند صورتوں میں وہ حالات و واقعہ جو پرگننسی کے اندر ماں باپ نے ایکسپیرینس کی ہوتے ہیں اس ٹاپک پر میں اپنی ایک لاس ویڈیو میں بات کر چکا ہوں جو لوگ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکپیشن میں ایڈ کر دیا ہے بچوں کی نفسیات بہت ہی سنسٹیپ ہوتی ہیں اور وہ ہلکی ہلکی باتوں کو نوٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں اور کچھ بچے جیسا کہ میں نے کہا کہ پیدائشی طور پر ہی والدین کے ایسے امپریشنس کو لے لیتے ہیں یہاں پہ مجھے ایک واقعہ یاد آگیا کہ ایک دفعہ میری پریکٹس میں ایک ماہ اپنے بچے کو لے کر آئی اور اس حالت میں یہ بہت اگریسیو ہو جاتا ہے بات سنتے ساتھ ہی بچے کے چہرے کا رنگ اور ایکسپریشن بدل گئے میں نے اس ماہ کو کہا کہ اس بچے کو جنویرہ کچھ نہیں ہے بس آپ اس کے سامنے اس کے غصے کو زیادہ ایگزیجریٹ نہ کیا کریں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے بچے زیادہ تر وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ایکسپیڈینس کرتے ہیں اور کچھ بچے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ پدائشی طور پر ہی والدین کے ایموشنل اور سائیکولوجیکل سٹیٹ کو لے کر آتے ہیں مثلاً موس کوملی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماہ کو پریگنسی میں صدمہ ہوتا ہے یا کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو عموماً ایسے بچوں کو نیٹرم ایلیمنٹ سے بنی ہوئی کوئی ریمیڈی دیتے ہیں ہم زیادہ نیٹرم میں اور سی واقف ہیں مگر نیٹرم ایلیمنٹ کی بہت سرے اور کمبینیشنز ایسے ہیں مثلاً نیٹرم سلس، نیٹرم کارڈ، نیٹرم آئیوڈ آٹم یہ وہ سب ریمیڈیز ہیں جو بہت اچھا کام کرتی ہیں نیٹرم سلس، نیٹرم کارڈ یہ وہ ریمیڈیز ہیں جن کے بارے میں مٹری ایمیڈی کا کچھ نہ کچھ ملتا ہے مگر نیٹرم آئیوڈ آٹم کے بارے میں بہت ہی کم مٹری ایمیڈی کا ویلیبل ہے نیٹروم آئیوڈ آٹم کو میں نے ایک سر ان کیسز میں بہت افیکٹیو دیکھا ہے جہاں کسی عورت کی شادی اپنوں میں ہوئی ہوتی ہے اور شادی سے پہلے تو سب ٹھیک ہوتا ہے مگر شادی کے بعد یک دم حالات بگڑ جاتے ہیں اور ان لاؤز کافی زیادہ سخت ہوتے ہیں یہ شوہر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے ایسی عورتیں جو پرگنسی میں اس قسم کے ظلموں کا شکار رہی ہیں اور ایسی حالت میں عورت کمپلیٹی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اپنے ہز بینٹ اپنے ان لاؤز پہ اور جہاں یہ فیلنگ پائی جائے کہ مجھے اپنوں نے بیٹری کر دیا ہے یعنی جس کو پیٹ میں چھورا گھوپنا کہتے ہیں اور اس کی حصول میں بہت زیادہ سیڈنس پائی جائے ایسی عورتوں میں اگر پرگنسی ہو جائے اور علامات نیٹرم میور سے ملتی ہوں تو عموماً ڈیلیوری کے بعد بچوں میں بھی نیٹرم کی علامات پائی جاتی ہیں اگر بچوں میں نیٹرم میور کی علامات کے ساتھ ساتھ بھوک کے ایشیوز آ رہے ہوں تو نیٹرم آرڈ آٹم کو ذہن میں رکھیں اسی طرح اگر پرگنسی میں بہت زیادہ غصہ برداشت کیا ہو تو عموماً پلس ٹیل لاس ٹیفیٹ سائیگریہ جو رینکولا سے یا فیملی سے تعلق رکھتی ہیں استعمال ہوتی ہیں اس کے علاوہ کولوسند اور مگنیشیم ایلمنٹ کی ریمیڈیز بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس طرح کیمومیلہ ان ماں کی دوائی ہوتی ہے جو پرگنسی میں شدید درد کی وجہ غصہ کرتی ہیں اور یہ وہ سب ریمیڈیز جن کا میں اوپر ذکر کیا ہے یہ وہ ان بچوں کے کیسز میں بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوائیاں ہیں میں انشاءاللہ آئندہ آئینے والی ویڈیو میں ان ریمیڈیز کی انڈیویجول سیمٹمز کے بارے میں بات کروں اس کے علاوہ بچوں کے کیسز میں جہاں بچوں کی علامات لینا ضروری ہے وہاں کرونک کیسز میں والدین کے ایموشنل علامات کا لینا بھی بہت ضروری ہے جیسا کہ ہم لرننگ ڈیسابیلٹیز کے کیسز میں دیکھتے ہیں کہ بچے پدائشی طور پر ہی ان ایشوز کا شکار ہوتے ہیں یہاں مجھے ایک کیس یاد آیا جو ایک بچے کا تھا جو بہت زیادہ ریسلسنس کا شکار تھا اور کلاس ٹیچرز اس کی یہی شکایت کرتے تھے کہ اس کے لیے ایک جگہ بیٹھنا ناممکن ہوتا ہے وہ گھر میں ہو یا سکول میں ہو ہر وقت بھاگتا ہے جمپنگ کرنا اس کا کام تھا اس کے علاوہ ایک چیز جس سے پیرنٹس بہت تنگ تھے وہ اس کا ڈسٹرکٹیو اور ابیوسیو بیہیوئر تھا یعنی وہ بہت زیادہ اگریسیف تھا اور چیزوں کو اپنے کھلونوں کو توڑ دیتا تھا اس کے علاوہ بچوں کو مارتا تھا اور اس وجہ سے سکول میں اور باہر اس سے کھیلنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا اس کے لیے کسی خاص کام پر فوکس کرنا خاص طور پر سکول میں سٹڈیز پر فوکس کرنا بہت مشکل تھا اس کے علاوہ وہ سکول میں یا جس گھر میں بھی وہ جاتا تھا وہ کچھ نہ کچھ چوری کر لیتا تھا جس کی ویسے والدین بہت پریشان ہوتے تھے یہ بچہ اپنی دادی دادا کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ اس کے والدین بہت ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیوپیتھی میں ایک ریمیڈی ہے تیرنٹولا ہسپانیا یہ ریمیڈی اس بچے کو دی گئی جس سے اس کی تمام علامات میں بہتری آئی تیرنٹولا ہسپانیا ہمپیتھک بکس میں ایک ریمیڈی ہے جو ریسلسنس اور ڈسٹرکٹیو اور ابیوسیو بیہیوئر کی وجہ سے مشہور ہے یہ ایک سپائیڈر سے بنتی ہے اس کے پیشنٹ بہت زیادہ امپیشنس ہوتے ہیں ہر وقت حرکت کرنا چاہتے ہیں اس کے بچوں میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ ان کو بھاگنا جمپی کرنا ڈانس کرنا بہت اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ اس کے بچے ہر وقت پیزی رہنا چاہتے ہیں اور بڑی عمر کے بچوں میں اومد یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ہلاتے رہتے ہیں اسی طرح کہ اور بہت ساری ٹرنیولا کی سمٹمز بکس میں منشن ہے مثلا چوری کرنا اور جھوٹ بولنا اس کے علاوہ غصے کی حالت میں یہ بچے بہت زیادہ بہرہمی سے دوسری بچوں کو مارتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بچوں میں دانتوں کی دیر سے نکل نہ پایا جاتا ہے اس کے بچے اپنی انگلیاں موں میں ڈالی رکھتے ہیں اگوٹھا موں میں ڈالی رکھتے ہیں اس کے بچوں میں نیند کے ایشیوز بھی ہوتے ہیں سلیپ لیسنس کے یعنی کہ نیند نہیں آتی بچوں کو ریسلس ہوتے ہیں رات کو ٹانگیں ہلا رہے ہوتے ہیں یا ہل رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ بستر میں اور اس کے علاوہ اس کے بچوں میں ڈرون خواب آتے ہیں سپائرز کے اور کوئی ایسے جانور کے جو ان کے پیچھے بھاگ رہا ہو اس ریمیڈی کا جو بیسک ٹھیم ہے وہ یہ ہے کہ پیشنٹ یہ محسوس کرتا ہے کہ جو پیار یا اٹنشن اس کو مل سکتی تھی یا جس کو وہ ڈیزرو کرتا تھا اس کو نہیں مل سکا جس کی وجہ سے اس میں اٹنشن سیکنگ بیہیوئر پیدا ہو جاتا ہے یہاں یہ ریمیڈی بہت ساری اور ریمیڈی سے ملتی جلتی ہے جیسا کہ ہائوسیامز، اسٹریمونیم، بیلیڈونا، وراترم، ٹوبکلونم، لیکسز لیکن ان سب میں اٹنشن لینے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے اس کی باقی امپورٹنٹ سیمٹم کے لیے آپ میں ٹریمیڈی کو ریڈ کر سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک جنرل پکچر اس ریمیڈی کی آپ کے سامنے پیش کر سکو مگر یہاں یہ بات کلیر کر دوں کہ صرف ٹرنولا ہی ریسلنس بچوں کو نہیں دی جاتی بلکہ بہت ساری اور ریمیڈیز ہیں جو ریسلنس بچوں میں یوز ہوتی ہیں اس کی باقی امپورٹنٹ سیمٹمز کے لیے آپ مٹریہ میڈی کا کو ریڈ کر سکتے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک جنرل پکچر آپ کے سامنے اس ریمیڈی کی پیش کروں مگر یہاں میں یہ بات میں کلیر کرتا چلوں کہ صرف ٹرنولا ہی ٹنشن سیکنگ بیہیویر میں کام نہیں ہے بلکہ بہت ساری اور ریمیڈیز ہیں جن میں یہ بیہیویر سپاہ جاتے ہیں ان ریمیڈیز میں سے کچھ کا ذکر میں نے اس ویڈیو میں کیا انشاءاللہ فیوچر میں مختلف ریمیڈیز کے بارے میں انفرمیشن اور کیسز شیئر کرتا رہوں گا سی یو نیکس ٹائم بائی